موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین السلام والا سید الانبیائے و المرسلین و اہل بہت تیمین الرحمن المعسومین حضرات آپ دیکھنے سیڈنڈیا سیمنٹینٹو ٹو ڈیلی چنل کو اور آج ہم پھر لے کر آزر ہیں دین اور ہندوستان دین اور ہندوستان کے حوالے سے ہم نے حضرت عادم حضرت حبیر حضرت شیش کا ذکر کیا تھا حضرت شیش جو عجدہ میں آرام فرمانے ہیں من اوپربت کے نیچے حضرت شیش کا مزار ہے اور یہ پوری دنیا کی سب سے پہلی آبادی بھی گھئی جا سکتی ہے اس لئے کہ آدم کے بیٹے شیش سے یہ دنیا آباد آتی ہے اور انہی حضرت آدم کے بیٹے کا آدم ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کا نام ہے حضرت قمبید علیہ السلام قاف نومبید یہ تو اور یہ بزرگ ہستی جو دو سو دس گس کے تھے یہ بڑھرہ شریف زلہ خجرات قرآن قسم ہندوستان میں آج ان کے قدم مبارک ہیں اور وہاں وہ آرام فرمال ہیں اور ان کی برکتیں اس پورے خطے میں لوگوں کو ملنے لیے ہیں حضرت قمبید علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں اور یہ غیر منتصم ہندوستان میں جلوان فروز ہیں حضرات لوگ یہ نصمد ہیں کہ ہندوستان کوئی بہت غیر ملک ہے بلکہ قرآن نے کہا ولکل قومنحات ہر قوم کے لیے ہم نے حادی قرار دیا ہے تو پھر ہندوستان کی وہ تحضیب جو ہڑکپا اور مہنجداروں کے سندھوں ندی کے کنارے آباد تھی اس کے لیے کون سا ہدایت کا سامان ہوا کون سے حادی آئے تو آج ہم اسی کی خاطر ولکل قومنحات کی بنیاد پر ہم خوج رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں ہمارے جستجو ہے کہ اس دھرتی پر پھیلے ہوئے ہدایت کے منارے کہاں کہاں روشن ہیں کہاں کہاں بلند ہیں ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں جناب کمبیت علیہ السلام کی برکت سب سے اہم یہ ہے کہ جب وہاں کبھی قید پڑھتا ہے تو ان کے مزار پر لوگ آ کے نمازیں استسقہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں باری شونے لگتی ہے یہ نبی کے فرزند ہیں اور نبوت پر سرفراز ہیں عام طور سے آپ دیکھیں تو قرآن میں صرف ستائیس نبیوں کا نام ہے اور تاریخوں سے ملا کر کے تقریباً پچاس نبیوں کا رسکراتا ہے مگر ہم نے پڑھا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس دنیا میں آئے تین سو تیرہ رسول آئے پانچ بڑے اللہ لزم پیغمبر آئے تو وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کہاں کہاں ہیں ان کو تلاش کیا جائے ان کو جس طور کی جائے تو حضرت پمبیت علیہ السلام کی برکت وہاں کبھی سوخہ نہیں پڑتا کبھی کسی قسم کی پروبلم نہیں آتی ہے اس لئے کہ جہاں نبی آرام فرما رہا ہو وہاں کیسے پروبلم آسکتی ہے باری شریف مجھے اس موقع پر اپنے ماسوم کے زمانے کا اتواقعہ آدھا رہا ہے کہ ایک یہودی تھا جو ہاتھوں کو اٹھاتا تھا اور باریش ہو جاتی تھی جب مشکل پڑی تو لوگ امام کے قدموں پہ آئے اور امام سے کہا کہ ایک یہودی ہے وہ ہاتھوں اٹھاتا ہے اور باریش ہو جاتی ہے امام نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہٹی ہے اور نبی کی ہٹی کو جب وہ آسمان کی طرف دکھاتا ہے تو خدا کو اس نبی کی ہٹی کی برکت سے باریش کرنا پڑتی ہے برسات ہوتی ہے ابررحمت نازل ہوتا ہے اس لئے ہم نبوت کا احترام کریں نبی کی عظمت کو سمجھیں اور نبی کہاں کہاں آئے اس کو جان جائیں ہم اسی لئے دین اور ہندوستان لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جناب قمبیت علیہ السلام دو سو دس گرس کی قبر ہے آپ لمبی قبروں کی طرف اس لئے دھیان نہ دیں کہ پہلے لوگ بہت لمبے قدابر ہوا کرتے تھے یعنی ہم نے تاریخ میں پڑھا حضرت موسیٰ چالیس گز کے تھے اور ان کے ہاتھ میں چالیس گز کا عدد اصا تھا اور جب انہوں نے آج ابن انوک کو اصا سے مارا ہے تو چالیس گز وہ اچھلے تھے چونکہ جو آدمی جتنا ہوتا ہے اتنا اچھل سکتا ہے اور چالیس چالیس اسی اور چالیس ایک سو بیس گز بھی بلندی سے جب آج ابن انوک حضرت موسیٰ نے مارا تو اس کی پنڈلی پہ جا لگا وہ اتنا لمبا آدمی تھا تو لمبی قبریں اس لیے کہ اس زمانے کے نبی اس زمانے کے افراد قد دعور ہوا کرتے تھے اس لیے اس پہ بھی شبہ نہ کیا جائے دین اور ہندوستان حضرات دیکھتے رہیے ہم آپ کے خدمت میں ویڈنز کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ یہ سیریز لے کر حاضر ہیں اور اس سیریز میں آپ دیکھیں گے انسائیڈ میں تو ہم حضرت کمبیت کی قبر کو دکھا رہے ہیں تو آپ دیکھتے رہے ہیں شیئر اینڈی سیونٹی ٹی ٹی ڈی چینل کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی